ہیلو گائیز السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہماری ٹاپک کا نیم ہے الیکوسکرائیٹس ڈیسکرائیٹس الیکوسکرائیٹس ڈیسکرائیٹس The term الیکوسکرائیٹس is used for small sugar polymers that consist of 2 to 10 monosukرائیٹس units کہتے ہیں کہ الیکوسکرائیٹس وہ small sugars ہیں جن کے اندر 2 سے 10 monosukرائیٹس کے unit present ہوں ڈیسکرائیٹس are the glycosides composed of 2 monosukرائیٹس کہتے ہیں کہ ڈیسکرائیٹس کے وہ glycosides ہیں جن کے اندر 2 monosukرائیٹس present ہوں a glycosidic bond is our type of decovalent bond let join a carbohydrate group to add other group carbohydrates glycosidic bond جو ہوتا ہے 2 monosukرائیٹس 2 carbohydrates کے درمیان پائے جاتا ہے let کریں کہ یہاں بھی جیس سکتے ہیں ایک گلپوس کا مالکور ہے یہ بھی گلپوس کا مالکور ہے یہ ایک منوسکرائیٹ ہے یہ ایک منوسکرائیٹ ہے یہ کاربوہیڈیٹ ہے یہ کاربوہیڈیٹ ہے تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان جو یہ بون نظر آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں glycosidic bond یہاں پہ کاربن 1 ہے یہاں پہ کاربن 4 ہے تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 1 4 glycosidic linkage lactose it is a ڈائیسکرائیٹ فون ملک کہتے ہیں کہ it is a ڈائیسکرائیٹ فون یہاں ملک ملک اندر یہ پائے جاتا ہے it is کمپوسٹ آف وان مالکول آف گلیکٹوز لنگ تھو دی ہائیڈرکسیل گروپ آن دی کاربن 1 تو دی ہائیڈرکسیل گروپ آف دی کاربن 4 آف گلوکوس کہتے ہیں کہ گلیکٹوز اور گلوکوس آف پس میرے ریکشن کرتے ہیں کاربن 1 پہ اور کاربن 4 پہ اور کیاب نہ دیتے ہیں بیٹا 1 4 گلائکو سی ڈائیگرام میں بات کرتے ہیں اچھی طرح دی لنگ کے بٹوین ڈو مون سکرائیٹ is ڈیزائی 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 یہ گلیکٹوز ہے یہ گلوکوس ہے یہاں پہ OH اوپر ہے یہاں پہ بیٹا گلیکٹوز ہوگا یہ بیٹا گلوکوس ہوگا جب یہ دونوں آپس میں ریاکشن کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ OH ہے یہاں پہ H ہے H یہاں سے لے لیں water بن گیا یہ رموو ہو جائے باقی یہاں پہ صرف آکسجن بنا یہاں پہ آکسجن جو ہوگا یہ جڑ جائے گا اسے ہم کہتے ہیں گلائیکو سیڈی بون یہ ایک مونسکرائیڈ ہے یہ بھی مونسکرائیڈ ہے ان دو مونسکرائیڈ کے درمیان جو بون ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے گلائیکو سیڈی بون جو کوولینٹ بون ہے اور اس کے بعد یہ کابن وان پہ ہے یہ کابن فور پہ ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بیٹا وان فور مال ٹوز مال شگر ایس ان ان انٹرمیڈی ایٹ پرڈکٹ آف سٹارج ہائیڈرولیس ان ڈاز نار اپیر فری ان نیچر کہتے ہیں کہ اسے ہم مال شگر بھی کہتے ہیں جب ہم سٹارج کی ہائیڈرولیس کرواتے ہیں تب یہ بنتا ہے ان ڈاز نار اپیر فری ان نیچر یہ فری فارم میں نہیں ملتا ملتا مال ٹوز ایس ڈائیس سکرائیٹ بٹوین ٹو گلوکوز مالکوز کہتے ہیں کہ مال ٹوز جو دو گلوکوز کے مال کے ساتھ مل کے بنتا ہے یہ گلوکوز ہے یہ بھی گلوکوز ہے یہ پہ ڈائیس ڈائیس لیے ہم کہیں آل لنک کیج اچھا یہ پہ کارپن مان ہے یہ پہ کارپن فور ہے تو ہم کہیں گے وان فور گلائکو سی ڈائیس پیچھے بھی یہ ہوں لیں کیا ہوں جائے باقی کیا بچا آکسیجن اسے ہم لائکو سی لائکو سی لائیس کارپن ڈائیس ڈی 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 آر 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 بنتا ہے سالو بائیوز اور یہ دو مہت سپریٹس کے ساتھ ملکے بنتا ہے لنکے کے ہوگی الفا بیٹا والن فو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گلوکوز جو گا الفا یہاں پہ گلوکوز کیا ہے بیٹا یہاں پہ کاربن one ہے کاربن فور ہے یہاں سے ایچ لے لیں یہاں سے وہ اچھلے لیا وارٹ و ہو جائے گا باقی کیا بنا اکسین یہاں پہ جسے ہم کہیں گے سالو بائیوز اور لنکے کے ہوگی الفا بیٹا والن فو سکروز سکروز جو تاہر لیلز اور سٹمز میں بنتا ہے کہتے ہیں کہ پلانٹ جو تاہر سکروز کو ایزا سورس آف اینرڈی اسمار کرتا ہے یہ نون ریڈیوسنگ ہے のیڈیوسنگ ہے اور الفاغ گلوکوز ہوگا اور بیٹا فرکٹوز ہوگا یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں کہ یہاںShaneH یہاں سے OH رمو ہو جائے گا یہاں سے H یہاں سے OH رمو ہو گیا صرف یہ آقسیر میں بچا یہاں پر آقسیر آ جائے گا اسے ہم کہنے گلائکو سیڈک بون اور یہاں پر لینکیج کون سے ہوگی 1 2 یہاں پر لینکیج کون سے ہوگی 1 2 Thank you so much Allah Hafiz